اسلام علیکم guys welcome to my channel پاکستانی یوٹیوبر تاہرہ آپ سب لوگ کیسے ہیں میں امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیرد سے ہوں گے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے میں بھی خیرد سے ہوں so guys آج صبح کے ٹائم میں اپنے husband کے لیے ناشتہ جیسے بنا رہی ہوں جیسے میرے husband جاتے ہیں تو وہ اپنے ساتھ لنچ بھی لے کے جاتے ہیں تو آج وہ صبح کو جیسے شلجم لے آئے اور بولا کہ ان کو میں شلجم جیسے بنا کے دوں جیسے میں as usual بناتی ہوں سارے سال میں اسی طرح میں نے شلجم بھی بنایا تو اسی کی ریسپی بھی آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں اور جیسے کہ میں آپ لوگ کے ساتھ آپ لوگ کو کہتی ہوں کہ میں جو ہے کوئی نیو نیو ریسپی آپ لوگ کے لیے نہیں لاتی جو میں گھر میں بناتی ہوں وہی آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں تو آج میں نے شلجم بنایا شلجم کو سب سے پہلے دھو کے چھل کے کٹ لیا چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں اس کے بعد میں نے oil گرم کیا oil گرم کرنے کے بعد میں نے اس کے اندر گرم مسالہ ڈالا اور پھر اس کے اندر گرم مسالہ ثابت ڈالا میں نے تھوڑا تھوڑا سارا ڈالا جیسے ایک دو لونگے دو تین کالی مرچے اس طرح جاثے ساری چیزیں ایک ایک دو دو بس ضیرے کی مقدار تھوڑی زیادہ ہے اور پھر میتھی کلونجی ڈال دی میتھی کلونجی ڈالنے کے بعد洲 میں نے اس کے اندر شلجم ڈالیں اب میں اس کو شلجم کو دم پہ رکھ کے چھوڑ دوں گی اور پھر تقریباً میں نے پانچ منٹ کے بعد جیسے اس کو دم پہ سے ہٹایا تو پھر بھی جیسے ان کے اندر تھوڑی سی قصر واقعی تھی حالانکہ ان کے اندر پانی ہوتا ہے ان کو اس سے زیادہ گلانے کی یا پانی ڈالنے کی ضرورت نہیں پڑتی اپنے پانی میں ہی گل جاتے ہیں شلجم کیونکہ یہ بہت ہی جیسے سوفٹ ہوتے ہیں اور بعض دفعہ جو ہے عبال کے بھی بنایا جاتے ہیں جیسے عبال کے ان کا پانی پھینکے پھر اور کچھ اس طرح جیسے بگھار دے کر بنایا جاتے ہیں مسالہ بھون کے اور کچھ ایسے بناتے ہیں جیسے میں بنا رہی ہوں سو آج میں نے مسالہ نہیں بھونا ایسے ہی بنائے اور کبھی انشاءاللہ میں جیسے ابھی سردیاں ہیں تو شلجم تو سیزنل ہوں گے تو پھر انشاءاللہ جو میں آپ لوگ کے ساتھ شلجم گوشت کی ریسپی بھی شیئر کروں گی جلدی شیئر کروں گی وہ بھی کیونکہ میرے ہزبن کو شلجم گوشت اور شلجم بہت پسند ہے تو اکثر و بیشتر جیسے وہ لاتے رہتے ہیں اور میں ان کو بنا کے دیتی ہوں تو میں نے تھوڑی دیر دم پہ رکھے شلجم پھر ان کو ایک طرف کیا نمک بھی ڈالا تھا گائز میں نے پھر میں نے دوسری طرف میں نے جو ہے یہ ٹاماتر ہری مرچے اور ادرک ڈال دی آج لیسن نہیں تھا میرے پاس اور پھر میں نے اس کے اندر ٹاماتر ہری مرچے اور ادرک ڈالنے کے بعد میں نے اس کے اندر لال مرچے اور حلدی ڈال دی اور پھر یہ دیکھیں پھر میں نے جب اس کا دم پہ اس کو رکھا تو تھوڑی دیر کے بعد جو مرچے ہیں نا گائز وہ ایسے دیکھیں لگ گئی تھی جل گئی تھی یہ دیکھیں کیسی اوورکوک ہو گئی ہے لیکن میں نے یہ نکالی نہیں کیونکہ یہ کرکوری ہو رہی تھی اچھی لگیں گی میرے ہزبن کہہ رہے تھے کہ میں نے کہا نہیں ادرک اور یہ ٹاماتر نہیں ہوئے ادرک اور جو ہے ہری مرچے ہوئی ہیں کرکوری تو یہ اس طرح جیسے خراب نہیں اچھی ہو جائیں گی فلیور اچھا ہو جائے گا سالن کا کیونکہ میں نے کہا یہ لگے نہیں ہے صرف یہ جو کرکورے ہوئے تو اس لیے پھر میں اس کو تھوڑا چمچی مدد سے میش کر دوں گی اور گائز میرے چنل کو جو میرے چنل پر نیو ہے جو فرسٹ آئی میرے چنل کو وزٹ کر رہے ہیں میں ان سے گزارش کروں گی کہ میرے چنل کو سبسکرائب ضرور کر دیں اور ساتھ کے ساتھ بیل آئیکن کو بھی لازم پریس کر دیں بیل آئیکن پریس کرنے سے کیا ہوگا کہ میرے آنے والا ہر نیا ولوگ آپ لوگوں تک پہنچ جائے گا اور میری سپورٹ ہو جائے گی سو گائز میرا گلا بھی خراب ہے کیونکہ ہمارے شہر میں آج زیادہ تھڑنے باقی دنوں کے مقابلے میں اور جیسے صبح کا ٹائم ہے تو بہت ٹھڑن ہو رہی ہے اور سنڈے کا دن ہے بچے سو رہے ہیں میرے وہ اسکول نہیں گئے اور جہے میرے حزبن نے جانا ہوتا ہے سنڈے کو بھی آفس تو اسی لئے ان کے لئے جیسے میں بنا رہی ہوں اٹھی ان کے لئے صویرے اور آج ہمارے شہر ٹھڑن میں بہت ہے اس لئے آپ کو میری آواز سے بھی پتا چل رہا اب یہ ہمارے سالن تیار ہے اللہ تعالیٰ کے لاکھ لاکھ شکرانے جس نے ہمارے دسترخوان کو ہرامرہ رکھا اور میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ ہم سب بہن بھائیوں کے دسترخوان اسی طرح ہرے بھرے رہے سو گائز اللہ حافظ ٹیک کیئر